کس طرف جا رہی گی سیاست الزامات کی طرف اور تو بستعمال کیا جا رہی ہے الزامات بھی لگایا جا رہا ہے اب سے کہہ رہی ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے سیاست میں پاکستان کی سیاست میں ہم سب سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں اور یہ برا برا ٹرنٹ ہے کہ اب صرف الزامات پہ دوسرا کی گندہ کرنے کے لیے کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی اس سیاست نہیں کرے گا کبھی بھی ہم نے اس سیاست نہیں کھیلے ہیں اور آگے جا کے بھی میں اس طریقے کے سیاست نہیں کرنا چاہتا ہوں ہمیں ہمیں خواتین کا عزت جو ہے خواتین کا رول جو ہے سیسائیٹی میں خواتین کے حقوق پاکستان پیپلز پارٹی نے خواتین کے حقوق کیلئے جدر جہد دیئے اور ہم چاہتے ہیں کہ خواتین اپنا سپیس لے سیسائیٹی میں سیاست میں بھی معیشت میں بھی سسائیٹی میں بھی اگر وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں تو ملک اس کا فائدہ لے سکتا ہے اور تو یہ بالکل غلط کام ہیں بہت سیریس ایکیسیشنز لگے ہوئے ہیں اس کے لیے قانون بھی موجود ہے سیکشل حرائسمنٹ کے اوکر تو آئی فیل کہ سیاست کو ایک طرح رکھ کے ایک امپاشر چیز ہونے چاہیے اس کے اوپر ملک صاحب یہ بتائیے کہ آج آپ کے ساتھ مکلی فرکوت میں ملاقاتیں کی ہیں آپ کی نانی جو تھی وہ بھی یہاں سے الیکٹ ہوتی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے چکرال کے عمام کو آپ اکلان کر دیں یہاں سے الیکشن لنے کا نسرہ میں نے یہ سوا ہے کہ شہواز شریف جو این ایک سو بیس سے الیکشن رہا رہتے ہیں اب انہوں نے بتراک کریں گے کس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں شکریہ ہاں میری شہید پورا خاندان کا شترال سے ایک بشتہ راہ ہے میرا نانی شخص بیگن نسرت خوتو صاحب آئیدے سے الیکشن رہی ہے جو ابھی ڈیلیکشنز کا اب سکر کر رہے تھے ان میں سے یہ ریکویسٹ آیا ہے کہ میں دوہزار تھارہ کے الیکشن میں ادھر چترال کا نیشنل اسیمڈی سیٹ سے لڑے پارٹی اس کو فیصلہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو جب پارٹی فیصلہ کرتا ہے میں بالکل تیار ہوں ادھر سے الیکشن لرنے کے لیے دی جہاں تک لخور کا الیکشن کا ذکر آپ نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ شاہد شباہ شریف صاحب کو پتا ہے کہ یہ الیکشن اس کے لیے تھوڑا مشکل الیکشن ہوتا وہ شاہد امبارس ہوتا تو اس نے یہ الیکشن سے بھاگ کیا ہے اس نے یہ ڈیسیجن لیا ہے ابھی دیکھتے کون سے کانڈیڈیٹ وہ آگے لیاتے ہیں آپ کس کو ساتھ لے کر آنگے ہیں ہم پارٹی اس پر مشورہ کر رہا ہے اور ہم پہلے سوچ رہے تھے کہ شباہ شریف صاحب خود لگائے تھے تو اس میں مطابق سوچ رہے تھے ابھی ہم ہمارا سٹرٹیجی چینج کرنا کرے گا سر آئیشہ گلالے کے حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ آئیشہ گلالے کے پارلیمنٹ کے رکن ہے اور اس کے جو آپ موجودہ صورتحان ہے اس صورتحان میں نورلیگ پہ حملے کر رہے ہیں وہ رکن ہے پارلیمنٹ کے تو پارلیمنٹ نے جو ابھی مجابیزہ جو کومیٹی بنا دی ہے اس کے میڈی کی حمایت پہ بس بارٹی کری دیکھو آئیشہ گلالے کے جو ایشو ہے بڑا سیویس ہے اور جس طریقے سے میں بڑا میں شہید مہتمہ بینرزی پھٹو کا بیٹا ہوں اور جس طریقے سے میڈیا نے سیاست کے کچھ لوگ نے ریاک کیا تھا اس غورت پر اٹیک کیا تھا اس پر مجھے بہت دکھ ہوا اگر ہم چھاتے ہیں کہ پاکستان کی خوابتین آگے آنے تو جب وہ کوئی الزام لگاتے ہیں اور اس طریقے سے سیریس الزام لگاتے ہیں تو کم اس کم آپ اس پر اس پر خاندان پر اس طریقے سے باگ نہیں ہونے چاہئے تھا یہ جب کمیٹی کے ڈیٹیلز جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے اس کو مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے کیا ہاں تک پہنچا ہے لیکن ایک سیکشل ہرہسمنٹ کا کانون موجود ہے اور تو اس کے مطابق میرا خیال میں اس کو ہونا چاہیے وہاں بھی کوئی کمیٹی کا سکر ہے اس سیکشل ہرہسمنٹ in the workplace کا کانون کے بارے ہیں اور کیا ہرہسمنٹ کا جو لوگ اس میں ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں تو ایفیل ہے وہاں بھی بہت سکر ہے جو پارلیمنٹ کے ایفیل سب یہ فرمائیے گا کہ احتساف کا عمر شروع ہوا ہے اپوزیشن احتساف کا اپنی کٹھی بھی ہوئی لیکن جو پرائیم مینسٹر کا ایلیکشن تھا اس میں اپوزیشن جو ہے وہ ہمیں دو راستوں پہ جاتی دکھائی دی کہ اپوزیشن اکٹھی ہو جائے گی پہلی بار دوسری یہ کہ جو عمران خان صاحب جو کلچر دے رہے ہیں سیاست کا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اب وہ انظامات کی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں زرداری صاحب کی طرف بھی وہ آپ ان کے اشارے جا رہے ہیں جس طرح وہ جلسوں میں باتیں کر رہے ہیں یہ آپ سیاست کا کس طرح ہے یہ اچھا تو ڈریکشن بالکل نہیں ہے اور خاص طور پر نوجوانوں کے لئے ان کے لئے بڑا بڑا پریسیڈن سیٹ ہو رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے بات ہونا چاہئے کس طریقے سے آپ ایشیوز اتانا چاہئے سیاست میں آپ ایشیوز پہ نظریاں پہ اطلاف کر سکتے ہو اور جب اس طریقے سے آئیڈیلوجیکل ڈیبیٹ ہوتا ہے تو اس میں سے ایک اچھا سا پریکٹیکل پولیسیز نکلتے ہیں جو ملک کے فائدے میں ہوتا ہے جب آپ صرف گالن گلوچ کا سیاست کرتے ہو آپ اس میں بدنام کرتے ہو آپ کے اپوننس کو تو اس میں ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے سیاست میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور شورٹ ٹرم کا شاہد اس کا کوئی فائدہ ہوگا مگر لانگ ٹرم میں یہ پاکستان کے سیاست ہے اور پاکستان کے لئے بہت نقصان پہنچ رائے گا میرا پہلا سوال تھا ہے اتصاب کے حوالے سے جو عمل دوبارہ سٹارٹ ہوا ہے کیا اس پروسیس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے یہ بڑھے گا یا صرف میاں صاحب تک ہی اتصاب کا مدب رہے گا دیکھر پاکستان پیپس پارٹی کا جو پوزیشن ہے کہ ہم پارلمنٹ کے درہو ایسے کامین بنانے چاہیے ہیں جو اکرس بور کانٹی بلیٹی کر سکتے ہیں جو پولٹیکل وکٹمیزیشن نہیں کرے سب پولٹیکل پارٹیز کو سیاستدانوں کا تو ہوتا رہا ہے اور ہونا چاہیے اس کے علاوہ بھی ہر سیکشن ہو سیسائیٹی ہر سیگمنٹ ہو سیسائیٹی یہ ایک سوال بھی گناہ جاتا ہوں آپ بھی نوجوان ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہم اپنی نوجوان اور موجوان بھی بارت آپ کے سوال کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سیانسی پارٹی اور پولٹیکل پارٹی شوڈ سٹھتگیدر اور پولیسی پارٹی پارٹی نی بین از یو انکم سپورٹ پروگرام بنایا تھا خبوتین کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایسے کچھ پروگرام بنائیں تاکہ ان کے لیے ہم ان کا خیال بھی رکھ سکتے ان کو روزکار بھی دے سکتے تو دائیوڈ بھی بہت چیز ہے آپ نے کیا کہا تھا اس میں ہمارا جو پلاننگ ابھی تک ہے ہم خود اکیلہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ اللائنس نے کرنا چاہتا ہوں اپنا پیر پر میرا کارکنوں کے ساتھ میرا تنظیم کے ساتھ میں مل کر اس الیکشن لڑنا چاہتا ہوں چیلے سر چیمیلس مگر آپ کو مجال نہیں جانتے تو بہت سر تریسر کے اون اٹھیکلز کو آپ ریکل کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ شید مہتمہ بینر جی فوٹو کے دور سے ہمارا یہ پوزیشن رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نائیٹین سیونٹی تری کا کانسٹیوشن شید بی رینستیتی دنیٹس پیر جیسے آپ نے بھی سکر کے ہیں کوئی اور آسپیکس بھی ہیں ہمارا کانسٹیوشن میں جہاں ابھی تک ہم نے زیاں کا یا دکٹیٹرشپ کا جو لگائے گئے ہیں امیندمنٹس ہیں ان کو ادرس کرنا پڑے گا کافی چیزیں ہیں جس پر ہم نے پارٹی کام کرنا پڑے گا دیکھو خان صاحب ایسے الزمات لگاتا رہے گا اس کا یہ عادت ہے کہ جھوٹے الزمات دھوراتا رہے گا اس کا ابھی پتہ چلا ہے کہ جب آپ نواز شریف کے خلاف ہوتے ہو تو پھر نون لیگ جھوٹے الزمات لگاتے رہے ہیں ابھی اس نے ابھی ابھی شروع کیا ہے میرا باپ صدر زرداری نواز شریف کے خلاف کافی دے سے لگا ہے اس نے گیارہ سال گیارہ سال جیل کاٹا ہے کوئی کنوکشن کے بغیر تمہیں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ریالیٹی کیا ہے اور چھوٹ کیا ہے